سال دوہزار بائیس سے لے کر اگلے ایک دو سال تک پاکستان جن حالات سے گزرا ہر کوئی یہ جانتا ہے دوہزار چوبیس میں الیکشنز ہونے کے بعد جب حکومت نے ٹیک اپ کیا اپنا چارج لیا تو اس کے بعد ہر بندہ انتظار کر رہا تھا کہ اس سال کا بجٹ کس طریقے کا آئے گا کس طرح کی سیچویشن ہوگی اور کیسے کس پارٹی کو کس طریقے سے برڈن کیا جائے گا نوٹ ریلین کا پاکستان کا ٹیکس اور پھر اس میں سے آدھے سے زیادہ ڈیٹ سرویسنگ میں چلے جانا کرزوں کی ادائیگی میں چلے جانا اور پھر اس کے بعد ڈیفینس وغیرہ کا بجٹ مائنس کرنے کے بعد کیا سیچویشن ہوتی ہے اس دفعہ کے بجٹ پہ بھی لوگوں کا یہی اندازہ تھا کہ اس طرح کی کوئی سیچویشن ہوگی اور کیسے ایسے جو ہے وہ لے کر آیا جائے گا آج کی گفتگو کا مقصد اس دفعہ کے بجٹ کو ڈسکس کرنا ہے کیا چینجز آئی کیا آمنڈمنٹس آئیں کونسی پارٹیز اس سے افیکٹ ہوئیں وہ لوگ جو کسی نے کسی طریقے سے ٹیکسیشن کے سبجک سے ریلیٹڈ ہیں چاہے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹ ہو کوئی فائنانس پروفیشنل ہو سٹوڈنٹ ہو جو اپنی سٹڈی کر رہے ہوں اللبیز ہو گراجویٹس ہو جو کسی طریقے سے ٹیکس کو پریکٹس کرتے ہیں آج کی گفتگو آج کی ڈسکیشن ان کے لیے بڑی مفید اور مانخیص جو ہے وہ ثابت ہوگی ہمارے ساتھ آج جو گیسٹ موجود ہیں وہ نہ صرف ٹیکسیشن کے سبجک میٹر ایکسپورٹ ہیں سنس کوائٹ مینی یئرز نہ صرف اس سبجک کو پڑھا رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک انکم ٹیکس کی رناؤنٹ فرم کو بھی رن کرتے ہیں مہا پر ڈیریکٹ ٹیکس انڈیریکٹ ٹیکس اس طرح کی کئی اندر شامل ہیں اور ایک اکٹیو رول پلے کرتے ہیں پاکستان کے اندر ٹیکسیشن کی کمپلائنس کو آم بنانے کے لیے اور اپنی کلائنٹس کو ہلپ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مرتضا قائد ہیس ونہوں یونگیسٹ چارٹیڈ اکاونٹنٹس رنگ از اون فرم بائی نیم آف میمل مائنس آلسو ایک فیکلٹی میمبر ان ڈیریکٹر ات آئی کیو سکول آف فینانس ڈوین ٹیکسیشن آج ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں باتچیت کرتے ہیں اس بجٹ کے بارے میں اور سمجھتے ہیں کیا آمنمنٹس آئی ہیں اور کس کس پارٹی کو کس طریقے سے افیکٹ کر رہی ہیں اسلام علیکم سلام کیسے ہیں اللہ کا شکر بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا ہے اس پوڈکاسٹ کے لیے اور اس ڈسکشن کے لیے ہمارے بہت سارے ایسے سٹوڈنٹس ہیں ایسے پروفیشنلز ہیں اس طرح کی ایلمنائز ہیں جو بجٹ کی کومنٹریز میں کھوئے ہوتے ہیں اور پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ جی کس امنمنٹ کا کیا مطلب ہے کس چیز کا کیا جو ہے وہ انٹرپیٹیشن نکلے گی اور کیسے اپلائے ہوگا ہم نے سوچا ہم اس ساری محنت کو ان کے لیے آسان کر دیتے ہیں اور جتنی امنمنٹس اور چیزیں فینانس کے لیے بجٹ کی طرح آئی ہیں اسے ڈسکس کر کے اس کے ایمپیکٹ کو اس کے آفٹر ایفیکٹس کو سمجھنے گی کوشش کرتے ہیں بہت شکریہ سر اس سیشن کو آرینج کرنے کے لیے اس پوڈکاس کو آرینج کرنے کے لیے بس لیے تقریباً ٹیکس میں مجھے جیسے کہ آپ نے بتایا تقریباً آٹھ سے دس سال کا عرصہ ہو گیا ہے تو میں نے اپنے جو ٹیکس کے کریئر کا آگاز کیا تھا وہ کپیم جی کے ٹیکس فنکشن کے ساتھ کیا تھا اور ہر سالی ایک پریکٹس دیکھی تھی وہاں پہ کہ جب بجٹ آناؤنس ہوتا تھا جو ٹیکسیشن کی ٹیم ہوتی تھی وہ بیٹھ کے بجٹ کے اوپر کمیٹریز کر رہی ہوتی تھی اور ایک چیلنج ہوتا تھا کہ کون سی فرم کی کمیٹری سب سے پہلے پبلش کی جاری ہوگی صحیح بات تو میں نے وہ سارا سلسلہ دیکھا پر جب اپنی فرم میں آیا یا اپنی فرم میں سرارٹ کی تو ہماری فرم کی بھی ایک پریکٹس کی تھی کہ ہم لوگ جو نا بجٹ کے اوپر کمیٹریز اسیشو کر رہے ہوتے تھے پچھلے دو تین سالوں میں میں نے ایک سپیسیوکلی جو ہم نے شوشل میڈیا کے حوالے سے یا لوگوں کی انفرمیشن تک رسائی کے حوالے سے چینج فیل کیا کہ لوگ اب اتنا زیادہ دوکومنٹ ریٹ کرنے میں ملک ٹائم ایکساوسٹ فیل کرتے ہیں کہ چالیس پچاس پیس کا دوکومنٹ ہے تو اس کو کون ریٹ کریں جنرلی اب ان سے ریلیٹڈ جو چینج ہوتی ان کو تو شاید دیکھ لیتے ہیں لیکن پورا ڈوکومنٹ کوئی بھی ریٹ نہیں کرتے تو لاسٹ شئر میں نے ایک پریکٹس سٹارٹ کی تھی کہ میں نے بجٹ میں جو کی امینڈمنٹس تھی ان کے اوپر ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے اپنے شوشل میڈیا کے طرح اس کو فلوٹ کیا تو کافی اچھا رسپونس تھا اور اس درفہ ابھی اس پریکٹس کو کنٹینیو کیا الحمدلہ بہت اچھا رسپونس آیا اور اب ہم یہ سیشن کر رہے ہیں یہ سیشن یا یہ ہماری ڈسکشن میرے خواہل ہے اور زیادہ فروٹ فرو ہونے والی ہے ریزن بین کہ جب آپ ڈاکومنٹ یا کوئی ون سائیڈ یا ایک ون وی کمینکیشن کی فارم میں ویڈیو پبلش کرتے ہو تو وہ ایک انفرمیشن فلوٹ ہو رہی ہوتی لیکن یہاں پہ جو ہم ڈسکشن کر رہے ہوں گے انفرمیشن بھی شیئر کر رہے ہوں گے اور ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ آپ کے ذہن میں جو کونٹر کیوڈیز آ رہی ہوں گی کنفیشن ہوں گی ان کو بھی ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے بہت اچھا تھوٹ ہے اور اس ڈسکشن کی وجہ سے کئی سے سوال ہیں جو اس وقت سمجھ آ رہے ہیں اٹھ رہے ہیں وہ بھی ہم بھارا جائے وہ ساتھ ساتھ ان کو کیٹر کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو اس بجٹ کا بہت زیادہ انتظار تھا لوگ کے رہے دے capital gain tax 45% ہونے والا ہے سالری 45% پر تیکس ہونے والی ہے سیلس ٹیکس کے بارے میں بھی ایکسپیکٹیشن تھی کہ شاید اٹھارہ پرسنٹ سے جو وہ انکریز کر جائے گا اٹھارہ سے بیس پرسنٹ کی طرف چلا جائے گا کچھ اور جگہوں پہ بھی ایمینمنٹس اسی طریقے کی ایکسپیکٹر تھی سب سے پہلے ہم ایک ہائی لیول سمری دیکھ لیتے ہیں آپ بتائیے گا کہ کس کس طرح کی ایمینمنٹس آئی ہیں کون کونسی میجر کٹیگریز ہیں کونسی میجر افیکٹریز ہیں کن پارٹیز پر کیا گیا ہے دیکھیں جب سے گورنمنٹ نے ٹیک آور کیا تو ہم یہ چیز ہر سال ہی سنجھے ہوتا ہیں ایمین میں ایک جگہ دیکھ رہا تھا کہ پاکستان میں جو ہے نا اس سیچوشن میں کہ ہماری لئے خوشی بن جاتا ہے کہ میں کہیں سے لون گرانٹ ہو رہا ہوں اس کے لئے ہم کوئی اور خوشی نہیں دیکھ رہا تھے کہ میچ کی حد تک ہمیں کچھ خوشیاں مل جاتی تھی وہ بھی جو ہے نا اللہ تعالی نے ہماری حرکتوں نے وہ بھی ہم سے وہ چھین لیا تو ہماری خوشی یہ ہی رہ جاتی گیا کہ ہمیں کہیں سے لون مل جائے کسی دوست ممالک سے آئے ایم اف سے اور جس طرح کی سیچوشن پرچھلے تین چار مہینے سے دیکھ رہے ہیں تو ایکسپیکٹیٹ تھا ہی کہ چکہ ہمیں لون کی کنڈیشنلیریز وغیرہ پوری کرنی ہے تو بجٹ کے اندر جو ہے نا اگریسیف یا سی وی ٹیکسس ایمپوس کی جارے ہوں گے اسے ٹیکسس کون کون سے مزید لگائے گا یا ایکسس ٹیکسس کو بڑھائے گیا اس میں کچھ چیز ایسی ہیں سالریڈ نون سالریڈ ٹیکسیشن کی انکریز کا تھا وہ انکریز ہوا اسی طرح سے کیپٹل گین چاہے وہ سیکیورٹیز پہ ہو چاہے پرپرٹیز پہ اس پہ ٹیکسیشن کی انکریز کا تھا وہ بھی کافی حد تک انکریز ہوا کچھ چینجز ایسی دیں جو کہ اس سے پہلے ڈسکس نہیں ہو رہی تھی اور اقدم سے جو ہے نا کل بجٹ جب اناؤنس ہوا تو اس کے اندر دیکھنے کو ملی فور ایسیمپل کہ ایکسپورٹر کی ٹیکسیشن کو سنگنیفیکنٹلی چینج کر دیا بڑھا دیا گیا یعنی کہ پچھلے تیس چالیس سالوں سے ایکسپورٹر ون پرسن فائنل ٹیکسی جیم میں جا رہا تھا کٹیگری سے نکال کر ملیمم ٹیکسی جیم کی کٹیگری میں تو آنے والے وقتوں میں اس کا ایک میجر ایمپیکٹ آ رہا ہوگا کہ جو ایکسپورٹ پروسیڈز پہلے یہاں ریلائز ہو رہی تھی شاید وہ اور زیادہ کم ریلائز ہو رہی ہو کوئی نہ کوئی سٹیمٹ ہو رہی ہو کوئی نہ کوئی فور ایسیمپل کہ گورنمنٹ کلیم کرتی ہے کہ ہم نے سرویس ایکسپورٹ کے اندر ایک سکنیفیکنڈ انگریز دیکھائی ہے سکنیفیکنڈ ہم نے اس میں انہینسمنٹ کی ہے حالانکہ سرویس ایکسپورٹ کا نمبر جو گورنمنٹ کی طرف سے کوٹ کیا جاتا ہے کوئی تین سارے تین ارب ڈالرز کے اگینسٹ ایکچول سرویس کی ایکسپورٹ سے سے کئی زیادہ ہے لیکن وہ اپنی ٹیکسیشن کو وائیڈ کرنے کے لیے وہ پاکستان کی پاکستان میں پیسہ نہ لائنے کے لیے بہت سارے سرویس ایکسپورٹر ایسے ہیں جو اپنا پیسہ پاکستان سے باہر ہی پار رکھتے ہیں اور نیٹ بیسیس پر جتنے ان کو زبرت ہوتی اس طرح سے پیسہ یعنی کہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے ان کو پروپر فیسلیٹیز دی جا رہی ہو پروپر تیکس سیسٹم ہو تو شاید سرویس کے ایکسپورٹ کرنٹ ٹائم پہ ہی رہتے ہوئے ہم ایکچولی ایکسپورٹ زیادہ کر رہے ہیں لیکن پاکستان میں پیسہ کام آرہ ہے اب ایکسپورٹ میں اس طرح کی سیٹویشن ہے جتنے میری فرم میں میری کلائنٹس پر کر رہے ہیں جو کہ ایکسپورٹ بزنس کے اندر انوارف یہ آلیڈی کافی زیادہ چیلنج فیس کر رہے ہیں انرڈی کی پرائسز کے حوالے سے انرڈی کی اویلیبیٹی کے حوالے سے پونکہ زیادہ جو باقی آپ جب آپ ایکسپورٹ سمارٹر میں جاتے ہو آپ کا کامپیٹشن لوکل مارکٹ میں نہیں آپ کا کامپیٹشن انڈیا سے ہے چاہنا سے بنگلہ دے سے تو ان کے کامپیٹشن میں جو انرڈی کے ایشیوز ہیں پرائسنگ کے ایشیوز ہیں ڈالرز کے ایشیوز ہیں راو مٹریل کی اویلیبیٹی کے ایشیوز ہیں اور باقی ایسیوز ہیں اب یہ ٹیکسیشن کو فائنل ٹیکس سے منیموم ٹیکسیشن میں لے کر آنا یہ ایک نیا ایشیو بن جائے گا جو کہ ایکسپورٹ کو کافی اس تک ڈسکریز کر رہا ہوگا اور مائیڈ بی پوسیبل کہ جو دوہزار آٹھ سے لے کر دوہزار بارہ میں جو پاکستان کی سیکیورٹی کے معاملات تھے یہ وہ ٹائم تھا جب بہت سارے ایکسپورٹر پاکستان سے بنگلہ دے شفٹ ہو گئے تھے تو مائیڈ بی پوسیبل کہ یہ جو چینج ہے اب اچھا یہ تو بجٹ میں پروپوس کیا ہے میں کچھ تذیعہ کاروں کا تذیعہ دیکھ رہا تھا جو پولیٹیشنز یا فیڈرل منسٹری کے لوگ تھے وہی کہہ رہا تھے کہ یہ بجٹ میں پروپوس تو کر دی ہے لیکن ان کو نہیں لگتا کہ یہ فانانس ایک تک سسٹین کرے گا یہ گورنمنٹ کو ریورٹ کرنا ہی پڑے گا اور مشورہ ان کا یہ تھا کہ اگر گورنمنٹ کو ایکسپورٹر کے ٹیکسشن مالانی بھی تھی تو اس کو فیز وائز کیا جا سکتا تھا کہ بھائی گر فیلال ایک پرسن فانال ٹیکس ہے اس کے لئے کافی زیادہ مشکلات یا ان کو تف ٹائم دے رہا ہوگا اس کے لئے سیلز ٹیکس کے حالے سے ایک کافی زیادہ ریورٹ تھا کہ سیلز ٹیکس کا ریٹ موس ایکسپیکٹڈ تھا کہ ایٹین پرسن سے نائنٹین پرسن ڈوینٹی پرسنٹ ہو جائے گا اس کے حالے سے جب میں سپیسپیکلی اس ایریا پر آوں گا تو ڈیٹیل میں بات کروں گا کہ گورنمنٹ نے سیلز ٹیکس کا ریٹ ایٹین پرسن کا ریٹ کر دیا تو جو چیزوں کا مانیفیکٹرر یا کمرشل ایمپورٹر وہ اس کا برڈن ہی لے گا وہ اس کا برڈن سامنے والے سپلائی چین ممبر کو پاسون کرے گا اور سامنے والا سپلائی چین ممبر اسے پرائس کے اندر ہی بلٹن کر رہا ہوگا تو افیکٹیبلی تو گورنمنٹ نے سیلز ٹیکس کی ریٹ کو اٹھارہ پرسن رکھا لے گا انسٹیشن ٹو رڈیز ایک جی اور ایٹین میں جو سپلائی چین ممبر کے پر ایڈوانس ٹیکس ہے اس کو سنگنفگنٹلی بڑھا دی ہے جس کا ایمپیکٹ آنے والے وقتوں میں خاصا انفلیشن میں ایک رول پلے کر رہا ہوگا تو یہ تو کچھ میجر چینجز تھی انکم ٹیکس سیلز ٹیکس کے حوالے سے ہم ون بائی ون انشاءاللین کو ایک ایک ڈسکرس کرتے ہیں تو ایک ایک کی موریلیٹیز کو کور کریں گے اگریٹ اگریٹ یہاں پر انہوں نے ٹائ اپ کر دیا ہے کہ کمپنی کو ایکسپنس کلیم کرنا ہے تو وہ ویڈولڈنگ کرے گی ایمپلوئی اپنی سیلری بچا نہیں پاتا ٹیکس کو بچا نہیں پاتا جبکہ جو سیٹ ہے جوڑیا بزار میں دکان لے کے بیٹھا ہے یا لاہور کی کسی مارکٹ میں بیٹھا ہوا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تیس پرسنٹ مجھ سے ٹیکس مانگتے ہیں تو میں کیا سال میں چار مہینے ان کے لئے کام کروں یا تین ساڑھے تین مہینے ان کے لئے کام کروں کہ باقی مہینے کو مجھے فائدہ پہنچے اور تین ساڑھے تین مہینے کا فائدہ ان کو پہنچا ہے وہ ٹیکس دینے کے لئے مطلب اس کو چمکتی ہے یہ بات کہ میں کیوں اتنا ٹیکس پہ کروں وہ نہیں پہ کرتا سیلیٹ ننڈویز بلوالا تو پوچھی نہیں سکتا اسے دوسرے ٹیکس کٹ کیا ساڑھی ہے جسی ویسے مجھورٹی کلاس افیکٹ ہوگی ہے بجماللسیس کو بھی معان سے کارتا ہوں سب سے پہلے تو آپ نے ایک پوائنٹ کا کہ اگر تیس پرسنٹ کا تیکس ہے ہمارے پر تو کیا ہم سال میں یا جو بھی بزنس کمیونٹی ہے وہ سال میں تین مہینے ان کے لئے کام کرے میں سے تھوڑا سا اگری نہیں کارتا آپ کی بات سے کیونکہ کیونکہ کورپرے تیکس ریٹ گورنمنٹ کو دینا پڑتا ہے اچھا 30-35% گورنمنٹ کو in the form of تیکس دینے کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ اس سوٹ آف 30% شیرولڈر کا کمی اگر پروفیٹ میں سے 30% یا 35% پہلے گورنمنٹ لے کر جاری ہے تو گورنمنٹ اس شیرولڈر یا شیرولڈر بن گے کمی کی پرسپیکٹیف سے اب یہاں پہ گورنمنٹ کی رسپونسیبیٹی ہوتی ہے کہ اگر وہ تیس پرسنٹ کا چنگ لے کر جا رہی on and average تو وہ اس حد تک بزنس کمیلٹی کو سپورٹ کرے یہاں پہ مسئلہ یہ لوگوں کا جو ٹیکس نہ دینے کا ریزن ہے جو ٹیکس کے اگینس بات کرنے کا ریزن ہے وہ یہ کہتا کہ ہم ایک طرف اتنا سارا ٹیکس دیں اور اس کی اگینس ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی فیزلٹی بھی نہیں ہے لیکن مجھے سیکیورٹی کار اپنا رکھنا پڑ رہا ہے مجھے سولر پینل یا جنریٹر اپنا انسٹال کرنا پڑ رہا ہے مجھے پانی کے لئے ہر ہفتے اپنے پاس ایک ٹینکر دلوانا پڑ رہا ہے اور یہ تو وہ اشوز ہے جو کہ میں اس سیٹ اپ کے اندر دیکھ رہا ہوں جو ملٹائنیشنل کامنیز جو فیکٹریز رن کر رہے ہیں وہ اس سے کافی زیادہ بڑے لیول کے سیکیورٹیز کے ایشوز اور ڈیفرنٹ طرح کے ایشوز دیکھ رہی ہوں گی تو یہ تھوڑا سا یہاں بھی پرابلم آتا ہے اچھا بات کریں کر سالیڈ انڈیوچال کے حوالے سے تو سالیڈ انڈیوچال کے حوالے سے ایک ریومر تھی کہ جو میکسیمم ریٹ 35% سے پڑ را کر 40 یا 45% کر دیا جائے گا لیکنی 35% کے ریٹ کو انکریز تو نہیں کیا گیا یعنی کہ سالیڈ کیس میں ابھی بھی جو میکسیمم ریٹ 35% ہی رکھا ہے لیکن جو سالیڈ کی ڈیفرنٹ بسکر لی ہاں پہ پروگرسیف ٹیکس ریٹ سپلایا ہوتے ہیں جیسے آپ کی سالیڈ بڑھتی رہتی بسی آپ کا ٹیکس ریٹ بڑھتا رہتا ہے تو گورنمنٹ نے ان پروگرسیف ٹیکس ریٹ کے اندر چھڑ چاڑ کی ہے اور اس کا اتنا سگنیفیکنٹ آیا ہے کہ جس کلاس میں میجر سالیڈ تب کا فال کر رہا ہوتا ہے ان کے ٹیکس دبل ہو جائیں گے ان کے ٹیکس ہنڈرڈ پرسن ہو جائیں گے ایک ایک کمپیٹیشن تینہ سال روپے کا اینوال ٹیکس پی کر رہے اب ریوائز پروپوس لوگ میں اس کا ٹیکس چھے ہزار ہو جائے گا ہنڈرڈ پرسن سے بڑھ جائے گا اسی طریقے سے اگر دو لاغ دھائی لاغ پانچ لاغ روپے تو آپ کا ٹیکس برڈن ہے وہ انکریز ہو رہا ہو کہیں پہ بائیس پرسن سے کہیں پہ تیس پرسن سے کہیں پہ دس پرسن سے تو اپر لیویل پر میکسیمم لیویل پر 35% کو رسٹرک کیا لیکن جو انڈیویل سیلیبریٹ تھے اس کے اندر ایک سگنیفکنٹ انہینسمنٹ ہے جس کا امپیکٹ فرم دی جلائی ٹویٹی لوگ برداشت کر رہے ہوں گے اب ایک کومنٹ اس کے اوپر یہ بھی آسکتا ہے جو عمومن گورنمنٹ افیشل جواب دے رہے ہیں کہ وہ ایپسیلوٹ ٹرمز میں نمبر بہت چوٹا ہے یعنی مثال اگر کسی چھے ہزار روپے بڑھ گئے تو وہ مہانہ پانچ سو روپے بڑھے کسی اگر بارہ ہزار بڑھ گئے تو مہانہ ہزار روپے بڑھے تیس ہزار بڑھے بڑھے لیکن یہاں پہ ریالائزیشن اس بات کی ہے کہ اسی ہزار سے ایک لاکھ روپے کمانے والا چھے فیملی ممبرز کو دیکھ رہا ہے پچاس زار روپے کمانے والا پانچ شے فیملی ممبرز کو دیکھ رہا ہے تو اس کے پاس تو ایکچولی کچھ نہیں بچرا رنٹ پی کرنے کے بعد یوٹلیٹیز پی کرنے کے بعد بلکل اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ دیکھیں جو ہمارے عمال اس کا سارا دار وزار ہماری نیت روپے لیکن اس کو میں سمجھتا ہوں کہ میری منتلی انکم لیکس سے لاکھ روپے اور آپ منتلی انکم لیکس پانچ لاکھ روپے میں پانچ ازار روپے کوئی نیک کرتا ہوں یا بارہ ہزار سے چوبیس ہزار روپے گیا تو منتلی اماؤن تو چھوڑا لگ رہا لیکن اس کے بیگ پہ جو بیس اماؤن سالری کا اس کے کمپاریشن میں پرسنٹیز کافی زیادہ بن جاتی تو یہ ایک امیدمنٹ ہمیں یہ سمجھ میں کہ سالری کلاس کا تیکس بڑھ گیا بڑھ گیا اور وہاں پر پرسنٹیجز ہم دیکھیں تو کہیں پر ہنڈیڈ پرسنٹ بھی انکریز ہو گیا کہیں پر اراؤن پرسنٹ ہو گیا ترڈی ترڈی پرسنٹ ہو گیا تو ایکچولی وہ جو اپر سلاپ کا ریٹ تھا جس کا شور مچا بات سالری کا سب سے ہائیست سلائب ترڈی پر سپرویزر اس لیول کے لوگ نہیں آرہ ہوتے 6 ملین سی اپر والے بریکیٹ اندر جو ہائی لیول کی امپلوئیز ہیں منیجمنٹ کے لوگ ہیں اگزرکی ریکٹر سلائب سلائب ریٹ سلائب ریٹ سلائب پرسنٹ پرسنٹ وہ اب بھی سلائب 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 اندر اندر پرسنٹ پرسنٹ اور وہاں سے ٹیکس کلیکشن کرنے پرسنٹ امپیکٹ تو نظر آئے گا کیونکہ چوری کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا وہ کٹ کٹ آکی آپ کو ملنی اور گورنمنٹ کے پاس جیز 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 ایک بڑی امینڈمنٹ بارل یہ ہے اس کے اندر پارٹی تو افیکٹ ہو رہی ہے لیکن بارل وہ زیادہ کچھ کر نہیں سکتے اگر ہے لگ گیا ہے لگ گیا ہے تو ٹھیک ہے زیادہ سے زیادہ ہیومن کیابٹل فلائی ہو جائے پاکستان سے آٹھ لاکھ لوگ سات لاکھ لوگ آیوریج پاکستان چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ہر سال شاید کچھ اور لوگ ابھی ارادہ کر لیں گے کہ ہم نے بھی چھوڑ کے چلے جانے میکسیمم یہ پارٹی اگر کچھ کر سکتے یہی سیگمنٹ اگر کچھ کر سکتا تو وہ یہی ہے کہ اس کے علاوہ پاکستان کے اندر کوئی بارل ایسا آپشن نہیں نکل گیا جس سے وہ کلائن کر سکتے آپشن یہاں پر یہ نکلے گا کہ لوگ ایویجن کی طرف جائیں لوگ کی طرف جائیں گے اپنے کلائنٹ کا نام تو ایسا کوڈ نہیں دو کلائنٹس نے ایک میٹنگ کال کرنے کے لئے کہ ہمیں ایمپلوئی کی ٹیکس سیشن کو کسی طریقے سے مینج کرنا تو ہم سے ملاقات کر کے میں کی کلائنٹس کلائنٹس یہ بھی کوئی بہت زیادہ شاید بہتری نہ کریٹ کرے اماؤنٹ ایبسیلوٹ ٹرمز میں بہرحال نظر آرہ ہوگا لیکن جس کو ہٹ پڑھ لیا وہ کسی نے کسی طریقے سے اس کو منج کر نی کوشش کرے گا یہ پھر بھی ایک مسلوم سیگمنٹ بنتا جس کے اوپر کبھی بھی برڈن اٹھا کے ڈال دیا جاتا ہے ایک ایک پہورفل سیگمنٹ جو پاکستان کے اندر اثر و سوخ رکھتا ہے اور اپنی بات منوا سکتا وہ ایکسپورٹرز کا سیگمنٹ ہے کچھ ٹائم پہلے جب امپورٹ بند ہو گئی تھی ایکسپورٹرز کی ویلیو ایسے بڑھ گئی تھی کہ کوویٹ بے سینٹائزر کے ساتھ جو ہوا تھا اگدم سے اس کا نام فریم بڑھ جانا ہر امپورٹر ایک ایکسپورٹر دون رہا تھا کہ اپنی پیمنٹ کو ان کی ریسیٹ کے ساتھ کسی طریقے سے سکوائر آف کر ویلیو نیٹ کر ویلیو ناک آف کر باگ اور ایکسپورٹر کی بہت زیادہ تو لوگوں نے منچ آئے ریٹس بھی جو وہ کوٹ کی ہے ڈالر تین سو تین تین سو پین تین تک گیا ان ٹائم آف آئی ڈیمان جہاں بہت زیادہ ڈالر کی ڈیمان تھی ایک ان سیٹ نیٹی اب جیسے آپ نے بتائے کہ ایک سپورٹر کی میں انہوں نے ڈیریک کوئی سلاب بگی بگی کوئی فیز بگی بگی منم ٹیک 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 کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے نوملی کمپنیز پہ 39% ٹیک لگ رہا ہوتا ہے وہ 39% calculate کریں گے اور 1% calculate کریں گے جو ہائیر آف وہ پہ کریں گے بلکل ایسا ہی ہی ہے ایسا ہی ہے بسی لیے منم فائنل ٹیک ایجیم میں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی پروسیڈ کے اوپر جو ٹیک کلیک یا دیڈکٹ ہو وہ آپ فل ان فائن دیش چارج ہے نورمل مکانیزم میں آپ نیت انکم کے اوپر جو لگے گا کمپنی ہو تو 29% لگے گا پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر جو ایک turnover tax ہے وہ بھی ہاں پہ ریلیونٹ ہو جائے تو آپ کا applicable recep tax calculate ہوگا turn over tax application بھی آئے گی پھر جو آپ withholding ہوئی ہے اسے compare کیا جائے 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 جو میں جو higher site بھن رہا ہوگا ultimately وہ اپنے higher site پہ tax discharge کر رہے یعنی کہ withholding amount اگر higher site پہ بن رہا ہے تو ایک طریقے سے full and final ہوگی لیکن اگر اپنی net income amount زیادہ بن رہی ہے net income basis پہ tax زیادہ بن رہے تو آپ higher site پہ tax discharge کر رہے ہوں گے تو obviously یہاں پہ exporter کے لیے جو ہمارے finance minister تھے انہوں نے budget speech بگر دی وہ میں نے سنی تو انہوں نے کہا کہ exporter کو facilitate کریں گے انہوں کے referents create نہیں دیں گے انہوں کو referents timely process کریں گے لیکنے overall budget کے اندر exporter کا taxation کا معاملہ سمجھانا تو صرف ایک جگہ بھی نہیں ان کو کافی جگہ پہ damage کرنی کی کوشش کی ہے دیکھیں referents ہماری country میں کتنے process ہوتے ہیں اور کیسے process ہوتے ہیں یہ tax profession کے لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں even جو بزنس طبقہ اس کو بھی بھی ریفرنٹ گورنمنٹ سے لینا ایک ایر یا ٹیکس آتورٹی سے لینا کتنا ایک اونٹ کو لکشے میں بیٹھانے والی بات ہو جاتی ایک تو 1% کی tax کو minimum کر دیا اس کے علاوہ ایک اور چیز جس بجٹ کی speech میں کوئی ذکر ہی نہیں تھا ایک additional 1% reduction reduce کر دی یعنی کہ آپ exporter کی 1% کی 2% reduction ہوگی 1% minimum tax بن جائے 1% adjustable کا مطلب کیا اگر تو net income پہ tax liability زیادہ بنتی ہے تو 1% adjustable کو claim کر لگے لگن اگر 1% minimum tax والی ہی higher side tax لابلیٹی آتی ہے تو 1% percent reduction deduct ہو وہ excessive جسول چیز بسی نفرشنmilj لیکن پریکٹیکلی سپیکنگ پھر وہی بات یہاں پہ بھی آ جائے گی کہ ایک طبقہ اس وقت ایکسپورٹس کے پرسپیکٹیو سے پاکستان کی ہلپ ہو رہی تھی ہم پروسیڈز یہاں پہ لاپ آ رہے تھے جو پسٹی گورنمنٹ نے ریٹ اوپن مارکٹ کر دیا تھا کہ بھائی مارکٹ ڈیٹائمنٹ کرے گی ہم اپنی درہ سے کوئی فیکس نہیں کریں گے اس کی ویسے ایکسپورٹ پروسیڈز آنے لگی تھی روشن ڈیٹل میں لوگ ڈیپوزٹس کروانے لگے تھے اس کے علاوہ ایکسپورٹس کی مومنٹ بڑھ گئی تھی ہماری ایکسپورٹس نے گروہ کیا تھا پرائیمیری ٹیچڈ اراؤنڈ 30 بلین ڈالر لیکن اگر اس طریقے کی ٹیکس پولیسیز آئیں گی اور اس طرح کی سیچویشن آئے گی تو ایک بات تو یہ ہے کہ ایکسپورٹر یہاں پہ پیسے منگوائیں گے نہیں وہ وہی پہ رکھیں گے لیکن اگر وہ پیسے نہیں منگواتے اگر یہاں پیسے نہیں آتے پاکستان میں تو کیا پھر وہ ٹیکس بچا سکتے ہیں کیونکہ اگر ایک دفعہ یہاں سے ریونیو ہو گیا ہے ایک پروڈک چلا گیا ہے اب وہ اگر کیش نہیں بھی منگوائے رہے ہیں ریسیویبل دکھانے ہی کسٹمر کا آؤٹسٹینڈنگ تو ابھی ٹیکسیبیلیٹی کے اندر تو وہ چیز آ جائے گی یا ٹیکسیشن کے اندر آئے گی یا وہاں پہ بھی کوئی روم نکل سکتا ہے لیکن یہاں پہ جو ڈسکشن ہے یہاں پہ جو پوائنٹ ہے یہ بسکلی کافی زیادہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے اور یہ سمجھ لیں کہ لوگ کے اندر بہت زیادہ اس کو کمپلیکس کچری کیا یہ انیملیس کیریٹ کی گئی ہے ہمارے ٹیکس لوگوں میں جو ویدھولڈنگ ہے وہ اٹریکٹ ہوتی ہے ویدھی پیمنٹ یعنی کہ جس وقت کسی چیز کی پیمنٹ یا ڈسکیوڈ ہوگی اس وقت ویدھولڈنگ ہوگی اور ویدھولڈنگ ہوگی تو اس کے بعد یا تو وہ فائنل ٹیکس ریجیم میں فعل کرے گا یا منیموم ٹیکس ریجیم میں فعل کرے گا ایسا کمپنی کی جب ہم ٹیکسیشن کی بات کرتے تو کمپنی کی جو ٹیکسیشن ہے وہ ایک روال بیسیس پہ ہوتی ہے یعنی کہ ڈسپائیٹ دے فیکٹ کہ آپ کی پیمنٹ بیسی اس کے پر تو کمپیریجن آئیڈیلی لائک تو لائک بنتا نہیں ہے لیکن پھر اس کو ہمیں ریٹن کے اندر کسی نہ کسی طرح مینیز کر رہے ہوتا ہے کہ ہمیں ایک روال بیسیس پہ ہی لائپ لیٹی کو ورک آؤٹ کر کے منیموم ٹیکس سے کمپیر کر دیتا ہے تو آپ کی بات بلکل صحیح ہے کہ اگر پیسہ یہاں پہ آہی نہیں رہا تو اس کے پر ویدھولڈنگز نہیں ہو رہی ہوں گی لیکن سٹل وہ پیسہ یہاں پہ نہیں آ رہا لیکن آپ اپنے پاس سیلز ریونیو بک کر رہے اور ریسیبل بک کر رہے تو وہ سبجیکٹ ٹو نورمال ٹیکسیشن ہو جائے گا اور اگر وہ سبجیکٹ ٹو نورمال ٹیکسیشن ہوتا ہے تو اس کے پر پر ایک اپلیکی پر لیٹ کے ساب سے ٹیکس پہ کرنا پڑے گا یہاں پہ پھر نیکس سٹیپ یہ ہو گا کہ وہ ریونیو شو نہیں کیا جا رہا ہوگا لیکن جو بلکری ڈاکومنٹڈ سیکٹرز ہیں بزنس کے یا امنسیز وغیرہ ہیں وہ تو میرے خالے کہ اپنا ریونیو ڈیکلیر کریں گے لیکن اگر لیٹ سے کہ ایک بندے نے پاکستان میں پیسہ لے کر ہی نہیں آنا اپنا ایکسپورٹ پروسیڈ کر رہا پھر وہ سبتا ہے کہ اپنا ایکسپورٹ کا ریونیو یہاں پہ ڈیکلیر ہی نہ کر رہا ہو یا اس کو ڈڈر ڈیکلیر کر رہا ہو پھر یہ تو ایک نیا راستہ کھول دے گا کہ لوگ جو ایکسپورٹ کرنے کے لیے چینل چن رہے تھے اس کی ویسے ان کی ڈاکومنٹیشن ہو رہی تھی کسٹرمز اور کلیرنگ اور ساری چیزے سے پھر تو لوگ ایسے راستے تلاش کریں گے کہ ہمارا سمان جائے اور پتہ ہی نہ چلے کہ ہم نے ایکسپورٹ کی تو اگین کہ جتنا آپ زیادہ ٹیکس بڑھاؤ گے اتنا زیادہ پھر آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرو گے کہ وہ اس آپشن کی طرف جائیں فر ایساپل کہ دو در اٹھار او نیس میں جب برسط عمر فانس منیسٹر تھے اس وقت مجھے یاد میں ان کی بجٹ سپیچ سن رہا تھا تو اس وقت سگریٹ کے اوپر انہوں نے ٹیکسس کی بات کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم سگریٹ کے اوپر جونے بہت زیادہ ٹیکس اس لیے نہیں لگا دیتے کیونکہ بہت زیادہ ٹیکس لگا دیتے تو پھر سمگلنگ بہت زیادہ بڑھ جاتی کیونکہ وہاں پہ جو ڈسٹیبیٹر ہے یا جو ٹیڈر ہے وہ بینیفٹ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں ٹیکس کے طرح لاؤں یا سمگلنگ میں تھوڑے زیادہ پیسے لے کر رہا ہوں کہ مجھے بینیفٹ کا تو اس لیے کسی بھی سیکٹر کے اندر جب آپ لیمیٹ سے زیادہ ٹیکس بڑھا دیں گے تو پھر آپ وہاں کے لوگوں کو موٹیویٹ کر رہا ہوں گے کہ وہ دوسرے چینلز دیکھ رہا ہوں دوسرے چینلز میں بزنسمنگ کی کس موڑا لے شاید ایک ہو لی آرہے ہوگی یا کم آرہے ہوگی لیکن گورنمنٹ جو ابھی کما رہی ہے یعنی آدھی روڈی بھی کما رہی ہے تو وہ آدھی روڈی بھی گورنمنٹ کی چلی جائے گی اور الٹا وہ پروسیڈز بھی نہیں آ پھر ایکشیلی تو ریزرور کی ضرورت ہوتی مجھے یہ آدھی لاسٹ جب یہ انٹریرم سارا معاملہ چل رہا تھا اور اس وقت ایک فینانس منسٹر نے ایک بات کی تھی کہ جو بینکس کے پاس پبلک کے ڈالرز پڑے ہوئے ہیں وہ بھی پبلک کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کے بھی ہیں مطلب آپ کے تو ہی ہیں ہمارے بھی ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ جو تمہارا ہے وہ میرا ہے جو میرا ہے وہ میرا ہے تو وہی والی بات ہے کہ گورنمنٹ کے اپنے ریزرور تو ہیں لیکن جو پبلک کے ڈالرز پڑے ہوئے تھے بینکس میں اس کے بارے میں بھی یہ سٹیٹمنٹ آئی تھی بڑی ایک مشہور فینانس منسٹر سے کہ وہ بھی گورنمنٹ کے ہی ہیں اور وہ ملا کے ملک کا ساسہ بنتا ہے تو اس طریقے سے اگر سوچنے جائیں تو وہ تو ریونیو یہاں پہ لانا نہیں پھر انڈاکیمنٹ چینل سے اس کو بھیجنا کبھی بھی ہماری ایک آنویی ڈاکیمنٹیشن کی طرف جائے وہ نہیں جا پائے گی ایک بڑی ایمینمنٹ سیلری سائٹ پر آئی جہاں پہ انہوں نے سالریڈ انڈیویجول کا ٹیکس بڑھایا ایک سپورٹس کمپلیٹلی لوگوں کے لیے ایک شوق ہے کہ یہ کیا کیا ہے انہوں نے اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں تجزیہ کاروں کا بھی اس کے پر شاید یہ ہی بھی ہو ہے کہ یہ کنٹینیو نہیں ہو پائے گا اور رہے نہیں پائے گا تیسری جو ایک میجر یعنی کلاسیفیکیشن ہے میجر جو چینج آیا ہے وہ نون سالریڈ انڈیویجول اور ایو پی جو تبکہ ویسی اتنا زیادہ ٹیکس نیٹ میں شامل نہیں ہے اور بہت زیادہ کیش اکانومی کے اوپر وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اس کا ٹیکس تو اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیلز اگر ہیں دیکھیں نون سالریڈ اور ایو پی کی کیس میں جو میجر چنگ ہے وہ تو ہمارا انڈوکومنٹیٹ ہے یعنی کہ وہ ٹیکس کسی نہ کسی طرح ڈیکلیئر ہی نہیں کرتا آوائیڈ کر رہا ہوتا ہے ان کے ٹیکس ریٹس میں بھی سگنیفیکنٹ انہیسمنٹ ہے اگرین یہ سگنیفیکنٹ ٹیکس ریٹس کا بڑھانے کا مطلب ہے کہ جو لوگ چھپا رہتے ہیں وہ چھپائیں گے اور جو کچھ لوگ دکھا بھی رہتے ہیں یعنی کہ ٹیکس پروپرلی پیو کر رہتے ہیں اب آپ ان کو بھی اس طرف لے کر جا رہے ہو کہ وہ بھی جو ہے نا انڈوکومنٹیشن کی طرف جائیں یا پروپر ڈیکلیٹیشن کی طرف نہ جائیں نا سلیڈ انڈویڈیڈیوژل اور اے اوپی کے سلاب ریٹس کو میکسیمم فورٹی فائی پرشن کر دیا یعنی کہ جو پہلے میکسیمم کا قابر جو تھری فائی پرشن اب تو فورٹی فائی پرشن کر دیا ان کے بھی سلابز میں چھے چھاڑ کی گئی ہیں یعنی کہ ان کے بھی سلاب ریٹس میں انہیسمنٹ کی گئی ہیں ریٹس کو انکریز کر دیا گیا اور فورٹی فائی پرشن کا تیکس تو آپ کا سلاب کے ساتھ سے جو آپ کو یاد ہوگا کہ جو لاس بجٹ میں یا لاس فانانس ایکٹر کے میں سوپر ٹیکس انٹوڈیوز کیا گیا تھا اسے بھی کنٹینیو رکھا گیا ہے تو اگر تو کوئی نون سالیڈ انڈیویجیل یا اوپی بزنسمن اس طرح کی سلاب میں فال کرتا ہے کہ سوپر ٹیکس بھی اپلی کبھل ہو جاتا ہے تو پھر پنتالیس پرسن میکسیمم سلاب ریٹ اور میکسیمم ٹین پرسن کا سوپر ٹیکس تو یہ تو کئی پچپن پرسن جو میں کما رہا ہوں اس میں آدھے سے زیادہ حصہ کو میں گورنمنٹ کو دے رہا ہوں اور اگر آدھے سے زیادہ حصہ ان دی فارم آف انکم ٹیکس اور یہاں صرف انکم ٹیکس نہیں ہے ان ٹوٹالیٹی تو پاکستان میں کوئی سنتالیس قسم کے ٹیکس ہیں االتو میجر ٹیکس سیلس ٹیکس ایفیٹی قسم دیو یہ ساری چیز ہیں لیکن یہ ساری چیز اگر ملا ہے تو ہم جتنا کما رہے ہوں گا اس سے کہیں زیادہ ہمارے اوپر ٹیکس بٹن یہ نہیں جو میں آپ کو تین مہینی کی کوئیشن بتا رہا تھا وہ یہاں چھے سے ساتھ مہینی میں چلی جائیں گے کہ آدھا سال وہ اے اوپ یا وہ انڈیویجول اپنے لئے کام کر رہا اور آدھا سال وہ ٹیکس ایشن کے لئے کام کر رہا اس کے اگر اس کو بینیفیٹ نظر نہیں آتے پرائیمیریلی کہ وہ جہاں مل رہے ہیں تو یہ ایک بڑی امنمنٹ جو ہے وہ اے اوپ یا نون سیلریٹ کیس میں ہے لیکن اس پر نظر یہی آ رہا ہے کہ ٹیکس بڑھانے سے ٹیکس ریٹ بڑھا دینے سے آپ شاید یہاں پہ انکریز کر نہیں پائیں گے لوگوں کو زیادہ لیکن اب انہی اسی طبقے کے اندر نون سیلریٹ انڈیویجول اور اوپیس کے اندر نورملی نون فائلرز بھی سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں نون سیلریٹ انڈیویجول نے خاص طور پر سب سے زیادہ نون فائلرز کی جو کونٹیٹی موجود ہے اوپی تو پھر بھی کچھ حد تک اپنی انکم کو ڈیکلیر کرنے کے لئے فائلنگ وغیرے کی طرف چلے جاتے ہیں کمپنیز بھی چلی جاتی ہیں تو کیا نون فائلرز کے لئے بھی بہت زیادہ کوئی خطرناک زبردست قسم کی ریٹس انٹریڈیوز کروائے گئے ہیں کیٹیگرائزیشن کو چینج کی گئی ہے اس کے حوالے سے کوئی بار بسکلی جب سے بجٹ اناؤنس ہوا اور تب سے لے کر اب تک میرے خیال ہے کہ میں کوئی تیس سالیس میمز دیکھ چکا ہوں سپیسیفکلی نون فائلرز کے لئے آپ کے ساتھ بھی شیئر ہوئی ہوں گی کہ نون فائلر شادی نہیں کر سکتا نون فائلر یہ نہیں کر سکتا نون فائلر یہ وہ نہیں کر سکتا تو اب اس لئے نون فائلر کے ساتھ تو کچھ ایسا ہی نہیں کیا ہے کہ جو ویڈولڈنگ کی ریٹس تھے کچھ جگہ اوپر ان کو ڈبل کر دیا ہے کچھ اوپر ان کو تھری ٹائمز بڑا دیا ہے فار ایسامپل کہ ٹیلی فون اور موبائل کارڈ کے اوپر ہمارا پندرہ پرسنٹ کا اگر ایڈوانس ٹیکس ہے تو وہ نون فائلر جن کا نام ہے انکم ٹیکس کے جنرل آرڈر میں آ جائے گا ان کے لئے وہ پندرہ پرسنٹ سو سیونٹی فائی پرسنٹ کر دیا اسی طریقے سے پروپرٹی کی سیل پرچیس کے اوپر ہماری نیوی دولنگز ہوتی ہے اچھ اب یہاں پہ نے ایک اور چیز ایڈ کی گئی ہے کہ پہلا تو کیٹگری تھی فائلر اور نون فائلر کی اب انہوں نے ایک تیسری کیٹگری ایڈ کر دیا that is called late فائلر ہوتا کیا تھا کہ گورنمنٹ نے فائلر نون فائلر کے ریٹس پریسکرائب کیے تھے انکریج کرنے کے لئے کہ لوگ فائلنگ کی طرف جائے پروپر اپنے آپ کو ایکٹیف ٹیکسپل رسٹ کا پارٹ بنا رہے لوگ کیا کرتے تھے کہ ریٹن فائل نہیں کرتے تھے still لیکن جب ان کو کوئی ٹرانسکشن ایکزیگوٹ کرنی ہے پروپرٹی پرچیس کرنی ہے کوئی وہیکل بائے کرنی ہے کوئی اور ٹرانسکشن ایکزیگوٹ کرنی ہے جس پہ نون فائلر کا ہائے ریٹ جا رہا ہے تو وہ اپنا ریٹن فائل کر کے کچھ ہزار دو ہزار دس ہزار کی پینلٹی پہ کر کے ایکٹیف ٹیکسپل رسٹ میں آ جاتے تھے یعنی کہ لیٹی فائل ہوتا تھا لیکن پینلٹی پہ کر کے ایکٹیف ٹیکسپل رسٹ میں آ جاتے تھے اور پھر وہ فائلر کے ٹیکس ریٹس کا بینیفٹ لے رہے ہوتے تھے نون فائلر کے ریٹس کو آوائیڈ کر رہے ہوتے تھے اب گورنمنٹ نے اس بجٹ کے اندر ایک لیٹ فائلر کی کٹیگری انٹروڈیس کر دی یعنی کہ سب سے پہلے وہ لوگ جو اپنا ریٹن ٹائم پلے ہی فائل کرتا ہے دیار ایکٹیف ٹیکسپیر پھر ایک تو وہ لوگ جو اپنا ریٹن ہی فائل نہیں کر رہے دیار نون ایکٹیف یا نون فائلر اور ایک لیٹ فائلر کی کٹیگری ہے جو ریٹن فائل کر رہے ہیں لیکن ڈیوڈیٹ پہ فائل نہیں کر رہی ڈیوڈیٹ کے بعد فائل کر رہی ہے اور کچھ جگہوں پر ویدھولڈنگ کے ریٹس بھی فائلر کے لیے کم لیٹ فائلر کے لیے تھوڑے زیادہ اور نون فائلر کے لیے کافی زیادہ کر دیئے گئے ہیں تو مشکل بنایا جا رہا کانون کو بسکلی فائلر نون فائلر ایک کلائن کو یا کسٹمر کو سمجھانا لوگوں کو سمجھانا ہمارے لیے ایسا کنسٹرین کا بھی جاتے ایک چیلنجنگ ہوتا تھا اب ایک لیٹ فائلر کی کٹیگری ہے تو دیکھتے آنے والے وقت میں کیا امپیکٹ ہوتا ہے لیکن یہ جو لیٹ فائلر کی کٹیگری یہ فنکشنلی کیسے اپریٹ کرے گی فر ایکزامبل میں اس سال کا ریٹرن لیٹ فائل کرتا ہوں تو کیا اگلے سال تک میرا سٹیٹس ہیے گی ہوگا اب تک میں ایک ریٹرن ٹائم پہ فائل نہ کر لوں بلکل یہاں پہ ایسا ہی ہے ایون چو ہماری ایکٹیو ٹیکس پیلر کی لیسٹ بھی ہر سال اپ ڈیٹ ہو رہی ہوتی ہے اپ ڈیٹ کی ویب سائٹ پہ وہ بھی ہون تا دیٹ آف ریٹرن فائلنگ نہیں ہوتی اس کی ایک سردن ڈیٹ ہے فرسٹ آف مارس کی بیسس پہ یعنی کہ لاسٹ یئر کے ریٹرن کی جو کمپلائنس ڈیٹ گزر گئی ان کی بیسس پہ ایکٹیو ٹیکس پیلر کی لیسٹ اگلے سال فرسٹ مارس پہ اپ ڈیٹ ہو رہی ہوگی ویسے تو آپ ہر سال کا ریٹرن فائل کر کے within a week یا within a days فائل لیسٹ میں آ جاتا لیکن ایکٹیو ٹیکس پیل لیسٹ لاسٹ یئر کے ریٹرن پہ چل رہی ہوتی تو اگر تو ایک بندے نے ایک سال کا ریٹرن ٹائم لی فائل نہیں کیا اور وہ لیٹ فائل کر دیتا ہے تو وہ لیٹ فائل ہے تو رہے گا unless and until جب ایک پورا نیا سال نہ گزر جا وہ نئے سال کی کمپلائنس ٹائم لی نہ کر دے اور نئے سال کی کمپلائنس کی بیسس پہ نہیں لسٹ اپ ڈیٹ نہ ہو جائے اس میں کہہ در کوئی بارہ پندرہ مہینوں کا گیپ آ رہا ہوگا تو اگر آپ کے لیے لیٹ فائل کر دیا اب اگر آپ کے لیے لیٹ فائلٹ کی بدھولڈنگ ریٹس ہیں تو وہ آپ کو اگلے بارہ پندرہ مہینوں تک سفر کرنے پڑیں گے تب تک کہ پوری ایک کمپلائنس کا سائیکل دوبارہ سے نہ گزر جائے اور پھر انہی تینوں کٹیگریز کی بیسس پہ زیادہ تر جو انڈیویجولز ہوتے ہیں یہ پروپرٹی پرچیس کرتے ہیں شیئر پرچیس کرتے ہیں یا میوچول فنڈ میں انویسمنٹ کرتے ہیں وہاں پر اس کی امپلیکیشن جاری ہوگی اور ان کی ٹیکسیبیلیٹی کے اندر پر کیا کیا چینجز آئے ہیں دیکھیں ٹیکسیبیلیٹی تو ایسا جنہوں نے چینج نہیں کی لیٹ فائلٹس یا نون فائلٹس کی صرف ویدھولڈنگ کے ریٹس کو ڈبل یا ٹرپل کر دیا ہے لیٹ فائلٹس کے لیے ڈبل ریٹ ہے اور نون فائلٹس کے لیے ٹرپل ریٹ ہے اب آپ ویدھولڈنگ جب ایکسا سے پرداشت کر رہے ہوں گے ultimately اگر آپ کمپلائنٹ ہو کے اپنے ریٹن فائل بھی کر لیتے اور اپنے ٹیکس لابیٹی اپنے ایکچول لیٹس کی ویسیس پہ ورک آؤٹ کرتے ہو تو جو آپ کی ڈبل یا ٹرپل لیٹ فائلٹس کی ویدھولڈنگ ہوئی ہے وہ ان دی اینڈ آپ کے لیے ریفرنٹس ہی قلیم کر رہی ہوگی ریفرنٹس ہی کر رہی ہوگی اور پھر ریفرنٹس کا معاملہ وہی ہے کہ ریفرنٹس پائل اپ ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ کیری فورڈ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ انڈیویجل کی کیسے اگر ہم بات کر رہے ہیں انڈیویجل کی کیسے پریکٹکلی ریفرنٹ میں نے تو ہوتے بھی نہیں دیکھے ہوسکتا کہ ہائی ورڈ انڈیویجلز ہو تو وہاں پر ریفرنٹس پہ کر رہا ہوتے ہوں لیکن ایک نومل بزنسمن کی کیسے میں امور پرپیٹی کی سناریو میں ان کی امنمنٹس کے اوپر کیا کیا چک سے آئیں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں سیکیورٹیز کے حوالے سے right now existing law میں سیکیورٹیز کی کیس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے آپ کے سیکیورٹیز کا ہولڈنگ پریٹ انکریز ہوتا رہتا ہے ویسے ویسے آپ کا سیکیورٹیز کا ٹیکس ریٹس کم ہوتا رہتا ہے within one year ہولڈنگ پریٹ maximum rate پندرہ پرشنٹ کا ہے اور جیسے جیسے ہولڈنگ پریٹ بڑھتا ہے یہ پندرہ سے سارے بارہ سارے سارے پانچ پرشنٹ اس طریقے سے ہو جاتا ہے with minimum zero percent rate for ہولڈنگ پریٹ more than six years اب proposed law میں بجٹ law میں اسے flat 15% کر دیا گیا ہے فائلرز کے لیے یعنی کہ وہ لوگ جو ایکٹیف ٹیکس پر لسٹ میں ہیں ان کے لیے irrespective of the holding period پندرہ پرشنٹ کا ایک فلائٹ ریٹ فکس کر دیا گیا ہے اور نون فائلرز کے لیے یہاں پہ تھوڑھی اور ٹیکنکل چیزیں لائے گئی ہیں کہ نون فائلر کی case میں یہ کہا کہ اگر وہ securities کے اوپر capital gain earn کرتا ہے تو ان کو اپنے capital gain کے اوپر اپنے applicable rate یعنی کہ اگر individual اور aop ہے تو slab rate کے ساتھ سے all company ہے تو 29% کے ساتھ سے ہی tax pay کرنا ہوگا with the minimum of 15% کیونکہ جب آپ slab rate میں فال کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ slab میں آپ کا tax 15% سے کم بن رہا ہو تو 15% تو انہوں نے minimum دینا ہی ہے اور اگر applicable rate کے ساتھ سے 15% سے زیادہ tax بن رہا ہے تو پھر وہ 15% سے زیادہ individualوں کے بھی slab rate اور companies corporate rate کے ساتھ سے tax pay کرے گی سیم یہی چیز inmore property کی قسم ہے current law میں inmore property کی holding period کے ساتھ سے اور property کی type کے ساتھ سے یعنی کہ اگر آپ کے پاس open plot ہے constructed property یا flat ہے تو ان تینوں categories of property میں holding period کے ساتھ سے rate کم ہوتا رہتا ہے جتنا holding period بڑھتا جائے again property کی types یا categories کو تو ختم کر دیا کوئی بھی property ہو irrespective of the holding period 15% کا rate apply ہوگا for filers اور non filers کے case میں اگر property پہ کوئی gain آتا ہے تو پھر وہ applicable rate پہ tax ہوگا individual or you pay ہے تو slab rate کم نہیں ہے تو 29% کا corporate rate اور اگر capital gain پہ slab rate کے ساتھ سے 15% سے کم tax بن رہا ہے تو کم از کم 15% تو tax pay کرنا ہی پڑے گا اور ایک important چیز یہاں پہ یہ بھی ہے کہ یہ ان securities یا ان immoral properties کے حوالے سے apply ہوگا جو 1st july 24 کے بعد acquire اور disposal کی جاتی ہے جو 1st july 24 سے پہلے کی acquisition ہے اس پہ پرانے rates ہی لگیں گے لیکن وہ properties اور security جو 1st july 24 کے بعد acquire کی جاتی ہے ان کے اوپر filers کے لئے 15% non filers کے لئے applicable tax rate apply ہوں گے اس کے علاوہ جو mutual funds وغیرہ کے اوپر capital gain وغیرہ آتا ہے ان میں بھی individual categories میں یا individual جگہ اوپر tax rates کو increase کیا ہے کہیں پہ 10 سے 15% کہیں پہ 15 سے 20% کہیں پہ 25% وہ لیکن کافی زیادہ detailed modalities ہو جائیں گے mutual funds کے اعتبار سے اور 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 کیا unlisted companies کے shares purchase کرنے پر بھی کوئی implication آئی ہے unlisted companies کے shares purchase کرنے کے اوپر ایک دو سال پہلے taxonomic provision act کیا گیا تھا کہ جو buyer of the shares ہے اسے price کا اسے consideration کا 10% withholding tax government کو submit کرنا ہوتا ہے government کو ڈیٹر کر کے پی کرنا ہوتا ہے تو government نے بعد realize کی کہ unlisted companies کے shares کی purchase کے اوپر لوگ payment کو defer کر دیتے تھے shares تو register کروا دیے transfer کر دیے لیکن payment کو defer کر دیتے تھے withholding کو defer کرنے کے لئے تو وہاں پہ اس رفق timing کا provision act کیا گیا ہے کہ جس وقت shares کی registration ہو یا جس وقت payment ہو whichever is earlier کی بچیس پہ آپ نے وہ tax withholding FBR کو government of Pakistan کو pay کرنا ہوگی اچھے دیکھیں یہ تو سارے routine changes ہم نے discuss کر لئے لیکن آپ نے شروعات میں overview کو discuss کرتے وقت ایک بات بتائی تھی کہ sales tax 18 سے 20% نہیں ہوا لیکن بڑی چلاکی سے 2% آپ نے 2 sections کا reference بھی دیا تھا کہ وہاں پر increase ہو گیا تھوڑا سیسے elaborate کرتے ہیں from an industry perspective کیا ہو ہے کیا exactly ہو ہے کیسے جب انہوں نے accommodate کر لیا دیکھیں income tax ordinance میں 2 sections ہیں ایک section 236 G dealers distributive wholesalers کیوں پر یہ ذمہ داری آئیت کیا ہے کہ جب 21 sectors section کے اندر specified جس میں pharma آئے auto parts اور کچھ چیزیں آرہی ہیں وہ اگلے supply chain member کو supply کرے اگلے supply chain member سے adjustable advance tax collect کیا جاتا ہے اور accordingly tax authorities کو pay کیا جاتا ہے اب government نے کیا کرا کہ sales tax rate یہاں پہ change نہیں کیا sales tax rate 18% آگا لیکن 236 G اور H application جو current law میں صرف 20 sectors پہ ہو رہی تھی اب اسے all sector of economic لئے applicable کر دیا یعنی کہ وہ سارے sectors کے supply chain members کے اوپر 236 G اور 26 H apply ہو ایک 236 G اور H میں bhi filer کے لئے 0.1 % یا 0.5 % کا rate ہے non filer کے case میں rate double ہو جاتا تھا اگر 0.1 % ہے 0.2 % 0.5 % 0.5 % 0.5 government نے کیا کر ہے کہ non filers کے لئے 0.2 % کے rate 2 % کر دیا اور 1 % 2.5 % کر دیا اب دیکھ اس کا impact کیا ہوگا ہمارے یہاں جو trader طبقہ ہے جس میں wholesaler dealer distributor retailer آتا ہے largely undocumented or non registered category manufacturer or commercial importer ہے اسے tax compliance ہونا ہی پڑتا ہے manufacturer اور importer جب ان unregister traders کو supply chain number کو supply کر رہے ہوں گے تو obviously filer 0.1 % کا rate یا 0.5 % کا rate تو کافی کم cases میں apply ہو رہا ہوگا جہاں پہ supply chain member registered ہے لیکن large category trader کی a see unregistered category میں fall کرتی ہے تو 2% 2.5% انہیں charge رہے ہوں گے obviously manufacturer یا importer ہے وہ 2% 2.5% hit اپنی cost پہ نہیں لے گی وہ اسے price کے اندر ہی built in کرے گی اور وہ بیچ میں trader دب کھا ہے وہ بھی 2% 2.5% impact اپنی profitability بھی نہیں لے گا اسے general public کو pass on کر رہا ہوگا جنرل public کو pass on کرنے کا مطلب ہے کہ inflation کے اندر رول play رہی ہوگی یعنی کہ 18% sales 6 لگ رہا تھا 0.1 2 % 5 % 2 36 G اور 26 H application آ دی تو وہ effectively 20 % 21 % text collection پہنچ جائے بار اور again یہ جو change تھا تو میں FBR کے relevant department کے بندے کے ساتھ discuss کر رہا تھا کہ government sales rate نہیں بڑھا 2 36 بڑھنا کنفرم تھا لیکن government نے ریٹ نہیں بڑھا لیکن most likely most likely کہ آنے دیر دو مہین بعد ہی ہم کو mini budget دکھ رہے ہوں گے اور mini budget میں sales tex rate 20% کر دیا جائے گا لیکن مہانے وقت میں پتا چلے گا اور دو پوائنٹس ہم نے دیکھے ایک ہمیں mini budget میں expectation ہی رہی ہے اگر exporter والی چیز سے ویڈرو ہو جائے گی exporter والی چیز ویڈرو منی بجیٹ میں ہی فائنائنس ایک میں ہو سکتا ہے لیکن لیکن لگن لوگوں کا تجزیر یعنی یہ دو sections میں 2% ہائیلیٹ کیا اس پروڈک کی ایسر کسٹ بڑھ جائے گی لوگوں کو نظر 18% ہی آرہ ہوگا لیکن 2-3% اور بڑھ جائے گا یعنی overall level پہ cost 2-3% ہو جائے گی چوہ کیا جب 2% کے اوپر 18% لگے گا تو effectively یہ sales tax 20% سے بھی تھوڑا اوپر چلا جائے گا 20.2 پروڑ پروڑ on 2% اگر gross up ہو رہا تو amount effectively اس سے بھی اوپر سلا جائے گا صحیح 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 ابھی recently monetary policy rate میں 0.5% کی کمی آئی تھی اگر اس سے ساری چیزیں 2% اور ہو جاتی ہیں self inflation کی perspective سے تو پھر اس motive کا کوئی فائدہ نظر نہیں آئی گا اگر کے لئے cardboard basis پہ defolce surcharge کی calculation ہوتی تھی اور cardboard 3% تو calculation کا مشیل ہوتی تو government نے across 3 loss اس rate کو 12% fix کر دیا گver نے defolce surcharge عیدہ عیدہ تیکس وغیرہ کو late pay کرو اس کو pay کرو اب defolce surcharge 12% اور interbank rate 20% اگر چل رہا تو اس بجٹ کے اندر اس defolce surcharge rate کو بھی دوبارہ سے cardboard پہ لنک کرتی ہے یعنی کہ defolce surcharge 12% نہیں cardboard plus 3% کی basis پہ تقریبا آج کی تاریخ میں اگر دیکھے 20% پلس ہی چل ہے اس پہ پلائے ہوگا اور پلس 3% تو 23 24% تقریبا وہاں تک چلا جاتا ملا کے بات یہ سمجھ میں آئی کہ sales tax rate بیشک increase نہیں کیا لیکن product cost ضرور increase کر دیا جس increase wave جو ایک سمجھ کیا ڈیٹیل ہے کس کی اوپر یہ افیکٹ کرے گی کس طریقے سے کرے گی تیکی بیسکلی income tax ordinance میں withholding tax exemption کا certificate کچھ اس پاس 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 section 153 ہے جو گوڈز سرویس اور کانٹریکس کی پییمنٹ کا سکر کرتا ان سے کچھ سناریوس میں withholding tax 159 فار اگر کسی tax پیر 100% exempt یا 100% tax credits یا پھر اس کی income charge to tax نہیں تو section 159 کے طرح exemption certificate avail کر دیتے اب budget میں پرشنٹ لیکن کنسلڈنٹس کا ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ جب آپ ڈیلنگ کر رہے ہوتے تو ان کو سیدھی بات سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے اس طرح کی اس میں میرا نشیال ہے کہ دیپارٹمنٹ کو اتنی آسانی سے کنونس کیا جا سکے گا کہ ریڈیوز ریٹ اور لور ریٹ میں پر ایمپورٹ پر 1% ہے تو ہم ریڈیوز ریٹ 1% کی بات کر رہے ہے 0% اس کے پر اپنا ایک clarificatory circular تو most likely issue کر رہا ہوگا کہ reduce rate low rate کا کیا مطلب ہے لیکن دیکھیں exemption certificates practical issue کہاں کیا جاتے تھے جہاں پہ آپ کے پاس excessive refunds پڑھے ہیں جہاں پہ آپ کے پاس excessive losses ہیں جہاں آپ کے income exempt ہے جہاں پہ 100% tax credits ہے exemptions کو ختم کر کے reduce rate لے کر آجاتے یعنی کہ کچھ نہ کچھ withholding ہو رہی ہوگی تو effectively اس withholding سے refunds ہی کریے رہے ہوں گے یعنی کہ government کے پاس تو cash آجائے گا business man suffer کر رہا گا لیکن tax liability کی form میں reflect نہیں ہوگا اگر income exempt ہے یا آپ کے پاس losses ہیں تو آپ کے اوپر withholding suffer کروانے کا مطلب ہے کہ ریفنٹ پائل ہوگا ریفنٹ ہونے لیکن یہ ساری چیز ہے چین کرتی ہے تو کرپشن جتنی آپ کی tax loss مشکل ہوں گے complex ہوں گے اتنا زیادہ یہ administration side پہ لوگوں کو ایک طریقے سے راستہ دکھا رہے ہوں کہ وہ زیادہ وزیادہ کرپشن کر گئے اگر ایک راستہ سیدھے ہی چلنا ہوتا تو پھر کرپشن کا مارجن کم سے کم ہوتا لیکن آپ جتنی چیزوں کو مشکل بنا دیں فائل لیٹ فائل نون فائل پھر یہ withholding فلا withholding گوڑز کی کیسے تو ایسا ہے کہ میں آپ کو سیل کر رہا ہوں آپ مجھے پی کر رہے تو آپ مجھے پی کرتے وی سیکشن 153 کے تحرہ 5 پرسن سارے 5 پرسن کا میرا ٹکس withhold کرو گے اور چونکہ میں آپ کو سیل کر رہا ہوں تو میں 2 6 جی اور مطب direct text میں دونوں party شخص کا withhold کر رہی ہے پھر sales text سیل 6 withholding کے چیزیں complex سے complex سر ہوتی جاری اور چیزیں complex سر ہونے کے case میں بہت سارے text پیر ایسے ہوتے جو نیتن کوئی fraud کرنا نہیں چاہتے لیکن چیزیں اتنی مشکل ہے کہ وہ non compliance ہو جاتی ہے अपर non compliance ultimately جب department کے پاس آتی ہے تو زیادہ cases میں corruption کا روح open کر رہی ہوتی لیکن unfortunately ایسا ہے تو مظن یہاں پہ تو وہ ہی بات ہو گئی کہ گھر میں ایک زدی بچہ ہے آپ اسے چابک کے ڈر سے ہی ڈر ہے جا رہے ہیں کہ ہم tax بڑھا دیں گے ہم rate increase کر دیں گے ہم فلان جگہ ویڈول لیں گے ہم refund بڑھا دیں گے اس نے راستہ نکال لینا ہے اپنی شرارت کا اور کسی بات تک مجبوری کا اگر وہ tax نہیں پی گر پا رہا اتنا amount نہیں ہے کچھ نہیں ہے فلانا کوئی مسئلہ ہے فنڈنگ کے issues کوئی اور issue ہے تو راستہ ہی نکال رہے ہیں ان کے لئے کہ آپ کرپشن کریں ہم تو اسی سختی کے ترور چلیں گے ابھی سختیوں کا حصہ جو عرصے سنتے آ رہے ہیں کہ sim card موبائل بند ہو جائیں گے اب شاید اس budget میں ٹرائیول آوٹسائی پاکستان کے پر بھی ڈان فائل کو لگنا شروع ہو گیا گاڑیوں کی ویلیو کے اوپر بھی میرا خیال این ڈیریک ٹیششن آفیر ویلیو بیس ہو گئی ہے تو وہاں پر ایک اگین ایک اگین 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 پر پر اگین چھوٹے موٹے شاک ہو گئی یہ اس کے اوپر ٹیکسی بیلیٹی آگئی نون فائل اس پر ٹیویل بین لگیا ٹھوڑا اس کو بھی بتائیے گا کی ٹیویل بین کیا ہے سم کارڈ ہم یہاں پہ ایک چیز تو ہمیشہ سہی پچھلے چھتنے سال سے میں ٹیکس بین ہمیشہ سہی اور یہ چیز ہم نیوز میں بھی دیکھتا ہیں کہ ہمارے ٹیکس لاؤز کے اندر جو پساوہ تبکہ یعنی جو ٹیکس پی کر رہا انہی کو مزید پنش کیا جاتا ایک کٹیگری ہے جو کہ ٹیکس پہ ہی نہیں کر رہی وہ تو اب بھی آزاد گم رہی ہے پہلے بھی آزاد گم رہی تے اب کیا کیا فائلیٹس کے لیے سیلیڈ نون سیلیڈ جو کمپلائنٹ لوگ ہیں ان کے ٹیکس ریٹس بڑھا دیئے نون فائلیٹس کے لیے بھی ڈبل ویدھول ڈیپل ویدھول ڈیپل 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 سیلیڈ ایک دو سات پہلے لوگ میں پرویجن ایٹ کیا گیا کہ جو لوگ اپنا ریٹن ٹائم لی فائل نہیں کرتے جو اپنا ٹیکٹیو ٹیکس پیر لیسٹ میں بند کر دیئے گئے پانچ لاکھ لوگ بند کر دیئے گئے اب یہ پانچ لاکھ لوگ بھی کون تھے تین لوگ ہیں ایک وہ جو پروپرلی کمپلائنٹ ہے ایک وہ جو کمپلائنٹ نہیں ہے اور ایک وہ بندہ تھا جس جو پاسٹ میں کبھی ریٹن فائل کرتا تھا اب اس ریٹن بندہ پاسٹ میں کمپلائنٹ تھا ہم اس کو پنش کر رہے جو بلکل کمپلائنٹ ہی نہیں تھا وہ بھی بھی آزاد گھوم رہے اب اس زفہ انہوں نے چیز یہ لے کر آئے کہ جو نون فائلٹ ہوں گے اور ان کا نام اگر جنرل آگیا تو پاکستان سے باہر ٹریول کرنے کی اجازت ہی نہیں ہوگی تو جب ہم یہ کمیٹری پر کام کر رہے تو ہماری فارم کے پارٹنر جو کہ نون ٹیکس سرویس پروائیڈ کرتے ہیں اکاؤنٹ اور آرڈیٹن کی تو ہی من رائٹس کی وائلیشن نہیں ہو جائے پاکستان سے باہر نہیں جانے دے رہے تو لائفٹر میں نام آنے کے بعد آپ پاکستان سے باہر ٹریول ہی نہیں کر سکتے گے اب یہاں بھی انہوں نے کچھ ایکسپشن دی ہے جب اتنی نون سریس نے اس کے ساتھ سارے ڈاکومنٹ بنائی جاتے ہیں ایک جب فنائنس منیس نے سپیج دی اس وقت انہوں نے کہا اس کے ایکسپشن میں حج عمرہ یہ سارے لوگ شامل نہیں ہوں لیکن جو ڈاکومنٹ فنائنس بل کی فارم میں پبلش ہوا اس میں ایسا کچھ ذکر نہیں اس میں سٹوڈنٹ کی لئے ایکسپشن ہے مائنر ایکسپشن ہے اور پاکستان جن کے پاس نائی قاب ہے حج عمرہ کے ایکسپشن وہاں مجھے فنائنس بل کے اندر نظر لیا حالانکہ فنائنس منسٹر اپنی سویش میں کہ جو لوگ خج عمرہ پہ جا رہے ان کے لئے اپلائن ہی ایکسپشن دیکھنے کو نہیں بلی اس ٹکس سے ڈھرا کے فائل کروانے والی بات ہے لیکن اس کے لئے کوئی ایسا ہیلدی انیشیٹیو نہیں کہ آپ ٹیکس ریٹ کم کریں تو سارے لوگ اس نیٹ بات دیکھیں یہاں پہ سب سے زیادہ پرابلم ہے وہ ہی ٹرس ڈیفیسٹ کا لوگوں کا ٹرس نہیں ہے گورنمنٹ کے اوپر اور ٹرس نہیں ہے تو لوگ ٹیکس کی طرف نہیں آتے لگ فور فائلرز ہیں لیٹ فائلرز ہیں ہم ان کو پکڑنے کے لئے ڈیفرن پرویجن ایکسر سے لے آتا ہیں لیکن جو چیزیں ہمارے فیس پہ گفتگو تھوڑی ہماری سیاسی ہو چاہے گی لیکن بلکل ریلیونٹ ہے کہ کچھ عرصے پہلے دوبائی ٹھیک ٹاک لوگوں کے نام ہے جس میں پولی ایڈیشن بھی تھے جنرل بھی تھے اور لوگوں کے لوگ تھے یہ وہ چیزیں جو ہمیں دکھائے دے رہی ہیں لیکس میں نام آگئے ان سے نہیں پوچھا جارہا کہ پیسہ پاکستان کے بہار کیسے لے جانے کا پیسے کوئی سوال نہیں ان سے ان کی سورس انکم نہیں پوچھی جاری اور جو باقی 99% چنگ کے پوپولیشن کی ان کی قضب اگر ہم ٹیکسس لے کر آتا ہے پھر ہمارے پیسے نہیں یہ چیزیں پیسے نظر رہی پہلے ان سے سوال تو کرو اگر تھوڑا بہت کمار رہے کم کم رہے تو جس بھی طرح سے وہ آئے یا جو بھی ان کے اگنس پرسپشن ہے یا ریالیٹی جو بھی ہے ان کے پاس ایک چانس تھا کہ اس بجٹ میں بھلے ٹیکسس بڑھاتے سب کو معلوم ہے کہ کنٹری کس طرف جا رہا ہے کنٹری کی کیا نیٹ ہے لیکن ٹیکس کے ساتھ اگر ریفارمز بھی ہوتے نا تو شاید لوگوں ایک ان کے پاس اپورشن تھی کہ ریفارمز لے کر آتے اور اپنا پتہ یا اپنی بات منوا لیتے انفورشن ہی خورت ہی کوئی ٹیکس کے اوپر صرف بات کی گئی ہے ایک سپورٹر کو ٹیکس کرنا سیکیورٹی سپی ٹیکس لگانا نشہ سگریٹس کی اوپر تو ہر بجٹ کے اندر ایسا ٹیکس لگ جاتا ہے مطلب میں میم دیکھ رہا تھا کہ سگریٹس کے اوپر بجٹ کے ایک ایسا ٹیکس لگ جاتا کہ پاکستان کا پورا کرزہ لیا ہی نشہ ہوئی تو کچھ دیکھ رہا تو کچھ فیلٹر وقت ایمپیکٹ آئے ایفیکٹ آئے تھوڑا سے مشکل لگ رہا کچھ ٹیکس دینے والی پارٹی جو اچھ طریقے سے چل رہی تھی وہاں پر کچھ گریونس ہو سکتی اس کے علاوہ کوئی ایسی میجر ایمینڈمنٹ جو آپ دسکس کرنا چاہیں جس بارے بتانا چاہیں ایمینڈمنٹ انہوں نے فیڈرل ایسی لہو میں کی ہے جو کہ انہوں نے یہ کیا کہ کمیرشل پروپرٹی اور ریزیڈنشل پروپرٹی کی فرس سیل کی اوپر فائی پرشن کی ایفی پوست کی ایمینڈمنٹ تو پروپرٹی کی ایک طرف ریٹ سلایب ریٹ یا پروگرسیل ریٹ ریٹ چیلنج ہی آئے گا کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس یہ ریٹ ہے یا نہیں کیونکہ پاس میں بھی سیکشن دیم انکم کا سیکشن لے کر رہا ہے اور اس طرح پروپرٹی پر فیڈرل گورنمنٹ ٹیکس لگانے کی بات کی تو مہتر ہمیشے لیٹیگیشن میں کیا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ پروپرٹی کی اوپر یا پروپرٹی کی ویڈیگی پر ٹیکس نہیں لگا سکتی تو ایک فیڈی لے کر آئے پانچ پرسن کی چیلنج ہوتا نہیں تو وہ چیلنج ہو گئی اور اس قلعہ باقی administrative سائٹ پہ تین ہوئی کانون کے اندر انکم ٹیکس لاؤ سیل 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 سے سیل سکس پی 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 باقی سیل ویڈیگی ختنی گئی اور amid Ex پورانی والی پوزیشن ری سیل کر دی ہے کی ویڈیگی ٹائیم سکس پی پی سیل سکھ جتی شایلف بار 什 scans گ type لیکن یہ تیکسپیرز کو کنفیوز کر دیتے ہیں کہ پہلے ایک چیز تھی پھر وہ ہٹا دی پھر دوبارے لے کر آگئے کوئی کنسٹنسی نہیں ہے کوئی کنسٹنسی نہیں ہے تو ہمارا لنننگ کرو کبھی اوپر جائی نہیں پاتا ہمیں ایک سال سیکھتے ہیں پھر وہ چینج ہو جاتا ہے پھر سیکھتے ہیں پھر وہ چینج ہو جاتا ہے اور میرا خیال ہے ہم نے کافی ساری امنمنٹس اس کی جو ہے وہ ڈسکس کی ہیں آئی ہوپ جو لوگ اندسٹری کا پارٹ ہیں یا کسی طریقے سے ان ساری چیزوں کو اپلائے کرتے ہیں اپنے ڈے آوٹ لائف میں اس میں بہت آتا ہے کہ انہیں جو ہے وہ سے فائدہ ہوگا امنمنٹس کو سمجھنے کا موقع ملے گا اور اگر کوئی اور اس طرح کی کوئی چیز ہے تو ہم وقتین فوقتین اسے انشاءاللہ لے کے آتے رہیں گے آپ کو بہت بہت شکریہ ہے وہ سکتہ ہے کہ میں ایک اور سیشن کرنا پڑے اگر لیٹس ہے کہ جب یہ فائنائس ایکٹ کی فارم میں پارلیمنٹ سے اپرووڈ ہو رہا ہوگا تو بسکلی ہوتا ہے ایڈیالی بل میں جو چیزیں پروپوز نہیں ہیں ان میں سے کچھ چیزیں اپرووڈ ہونی چاہیے لیکن ہمارے آپ نے پاسٹ میں یہ دیکھا ہے کہ بل میں کچھ ہوتا ہے اور فائنائس ایک میں کچھ اور ہو جاتا ہے تو اگر لیٹس ہے کہ سگنفکنٹ چینجز ہم ایکٹ کے اندر دیکھ رہے ہوں گے جو کہ پارلیمنٹ سے پاس ہوگا تو اب ہم ایک نیا سیشن کریں گے جس میں ہم ایکٹ کے اوپر بات کریں گے کہ وہاں پہ کیا ہے کیا نہیں ہے بلکل صحیح بلکل صحیح اور انشاءاللہ ضرور کریں گے آج کے لیے بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا بہت اچھا لگا بہت شئیر دسکشن ہوا آپ میں سے بہت سارے ویورز جنہیں ٹیکس امنمنٹس کے بارے میں جاننا تھا یا انہیں سمجھنا تھا آئی ہوپ آپ لوگوں کو اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ ہوا ہوگا بہت ساری امنمنٹس کا ویو آپ لوگوں کو جو ہے وہ سمجھ آیا ہوگا اس سے لیٹڈ اپ لوگوں کے ٹیکنیکل کوئیسی چیز ہو جو آپ بجٹ کے حوالے سے پوچھنا چاہیں یا کوئی اسی کلارٹی جو آپ اپنی انڈسٹری کے لیے اپنی کپنی کے لیے اپنے لوگوں کے لیے دیکھ رہے ہیں تو آپ کومنٹس ایکشن کو یوز کر کے ہمارے فیس بک پیجے سوشل میڈیا ہینڈلز کو یوز کر کے یا مرتضہ قائد کے اپنے پرسنل پروفائلز کو بھی یوز کر کے ان سوالوں کو پوست کر سکتے ہیں لیکڈین کے اوپر فیس بک کے اوپر انسٹیگرام بغیرہ کے اوپر اور انشاءاللہ ہم انہیں سوالوں کا جواب دینے کی آپ کو جائے وہ بہت زیادہ کوشش کریں گے انیشیٹیو لینے کا مقصد یہی ہے کہ جو سٹوڈنٹس ہیں جو پروفیکشنلز ہیں جو پڑھ رہے ہیں جو اپلائے کر رہے ہیں ڈیلی بیس پر اپنی انڈسٹریز میں اس کو یا ان ٹیکس امنمنٹس کو ان کو بہت تک اس بات سمجھ میں آ جائے انہیں اس سے جو ہے وہ فائدہ حاصل ہو ہم اسی طرح کی میننگفل کانورسیشنز آئی کیو سکول و فائنانس کے پلاتفارم سے ہر ہفتے لانے کی جائے وہ کوشش کرتے ہیں جو ہمارے سٹوڈنٹس کو ینگ پروفیشنلز کو اور اس طرح کے آپ جیسے قابل لوگوں کو جائے وہ ہیلپ کر سکے اگلی کانورسیشن ہم انشاءاللہ تھا اور نیکسٹ ویگ لے کر آئیں گے تب تک آپ ویٹ کیجئے اسی طرح کی ایک میننگفل ڈسکشن کے ساتھ ایک دفعہ پہ ہم حاضر ہوں گے تینکیو سو مچ اپری باری اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ